آج کل تو ایسے آپ کالیج میں پڑھاتی ہیں میوزک ہی کبھی خود بھی پڑھا ہوگا آپ نے بیسے تک مضمون کیا آپ نے لیا تھا موسیقی کو اچھا یہ جو موسیقی تھی آپ کہہ رہی ہیں کہ بازابتہ آپ نے تعلیم حاصل کی اس کی تو کب آپ کو اتنی کانفیڈنس آئی کہ آپ بازابتہ سٹیج پر آ کر ناظرین کے سامنے کچھ پیش کریں سب سے پہلے میں نے کالیج میں کہا تھا ایک فنکشن میں فیض احمد فیض کی ایک غزل تھی کونسی غزل تھی ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو اس کی ایک دو سطریں ریسائٹ کر سکتی ہیں آپ اس وقت ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دشلہ تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شان مگر شان ہی تو ہے ویسے ہرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کی مادری زبان تو کشمیری ہے لیکن جس وقت آپ پہلی بار سٹیج پر آئی اور کالیج میں فنکشن پر یہ غزل پیش کی تو یہ اردو تھی اور اب زیادہ تر آپ ویسے کشمیری گاتی ہیں تو کوئی خاص ویجہ تھی کہ اس وقت آپ نے اردو سے شروع کیا تھا نہیں اس وقت کالیج میں تو آرڈینز ایسے تھے جو باہر گیا تھے ان کو کشمیری شاید سمجھ میں نہیں آتا ہوگا تو اس لئے اس ٹائم مجھے اردوئی گانی پڑی لیکن آپ چونکہ یہاں ہم تو خود کشمیری ہیں اور سب کشمیری سننے والے تو بہت زیادہ ہیں اس لئے کشمیری گانا پڑتا ہے نہیں گانا پڑتا ہے یا مادری زبان ہونے کی وجہ سے آپ اس میں زیادہ قشش محسوس کرتی ہیں تو پھر میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ایک اور کشمیری غزل وہ محمود گامی کی ہے اور ناظرین محمود گامی کی یہ غزل جو ہے یہ تصوفانہ رنگ لیے ہوئے ہے اور اس میں عاشق کا معشوق کے تہیں ایک سپردگی کا اظہار ملتا ہے یعنی وہی معاملہ ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں سنیے اور دیکھئے موسیقی 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 روشے بوزمنا بسیئے نارے